نمسکر دوستوں ہم سے آپ کے ایک نئی اور روچک جانکاری ملنے والی ہے اور اس کے پہلے اگر آپ لوگوں نے اس چینل کو سبکرائب سے نہیں کیا ہے تو کرپیہ چینل کو سبکرائب اوز کر لیں اور یہ بھی سے اگر آپ کو اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک اوز کر لیں آئیے اپنے ہاتھ کی تین مکھ ریکھوں کو دیکھتے ہیں سب سے پہلی ہماری یہ جیون ایک جیون ایک ہمارے جیون کے ہونے والے ایک ایک گھٹنا کرم کے بارے میں بتاتی ہے اسی پرکار سے ہماری یہ مستق ریکھا ہمارے بیچاروں کے بارے میں بتاتی ہے ہمارے گہرائیوں کے بارے میں بتاتی ہے اور اسی پرکار سے ہمارے ہردے ریکھا ہردے ریکھا ایک دوسرے کے نجدیکیوں کے بارے میں بتاتی ہے ایک دوسرے کے سمبند کے بارے میں بتاتی ہے تو آج ہم نے بات کی ہے بڑے بیجنس میں ان کی بڑے بیپاری کی بڑے ادھوپتی کی جب بھی ادھوپتی کا نام آتا ہے بڑے بیجنس کی بات آتی ہے تو ہماری ایک فنگر ہے مرکری کی فنگر جس کو بدھ کی انگلی کہتے ہیں آپ بڑے بیپاری کے ہاتھوں میں دیکھیں تو یہ انگلی ان کی بڑی ہوتی ہوگی یہ پہلا پور ہے اس پور سے اگر یہ انگلی بڑی ہو جائے یہ بڑی ہو جائے زیون میں دیکھیں بولنے میں ایکسپرٹ ہوتے ہیں بات کو ایک سٹیک نرے لینے والے ہوتے ہیں ایسے لوگوں کا جو کلکولیشن کا پارٹ ہے بڑے تیز دماغ کے ہوتے ہیں یا سکتی منیجمنٹ کی ساریل کا بہت بہتر ہوتا ہے اور دوسری یہ فنگر بڑی ہونے کا کوئی دوست نہیں ہوتا بنکی گلوں کو اور بڑھا دیتی ہے اور اس کے پربت پربت کے اوپر سٹوم پربت اچھکا ہو اٹھا ہوا ہو اور اس کے اوپر چھوٹی چھوٹی ریکھائی ہو ایسی ریکھائی زیون کو اگریسر بناتی ہے زیون کو سکچم بناتی ہے گین کو دکھاتی ہے اور ایسے ماؤنڈ کے اوپر اگر یہاں پر ایک اسٹار بن جائے اسٹار بن جائے اسٹار نئے نئے بیجنس کے بارے میں نئے نئے تقنیق کے بارے میں نئے نئے بیو سائے کے بارے میں آپ کو ایکٹیویٹ کرے گا آپ کے زیون میں بیو سائے کی پرکیریاں کو بڑھاتا ہے آپ کے مائنڈ کو دیج کرتا ہے اور ایسے لوگ زیون میں اپنے بیجنس کے دم پر گین کرتے ہیں پروگریس کرتے ہیں اور اسی کے اوپر اگر یہ ترکون بن جائے یہ ترکون بن جائے بیسے تو ترکون دھن کا کارک بنا چاہتا ہے جیون میں جہاں پہ بھی ترکون کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے وہ دھن کو ہی ریپیرزنڈ کرتا ہے لیکن ایسے لوگ بیجنس میں ایکسپارٹ ہوتے ہیں اور جیون کو آگے لے جانے میں جیون کو گین کرنے میں سفلتائیں ان کے قدم چونتے ہیں اور دیکھیں آپ یہاں پہ تو بیجنس کے ساتھ تیز دماغ تیز بدھی جہاں پر یہ بتاتی ہے جیون میں نیم فیم بھی چاہیے بڑے بیعپاری بڑے ادھوک پتی کو نیم فیم دیکھیں تو ان کا نام روسن ہوتا ہے اور اس کے لیے ہمارے یہ جو سن کی فنگر یہ بڑی ہو جس کو سورت کی فنگر کہتے ہیں یہ بڑی ہوتی ہے ایسے لوگ کافی حمدی سبھاؤ کے ہوتے ہیں کبھی پیچھے ڈرنے والے کام نہیں کرتے ہیں ہمیشہ آگے کی کیریئر کی بھوش کی اٹھنے کی بات کرتے ہیں نئی نئی سیزوں پہ بیچار کرتے ہیں آت بنیر بھر ہوتے ہیں ایسے لوگوں کا خود کا اپنا ڈی سیزن ہوتا ہے جیون میں کبھی ہار نہیں ماننے والے ہوتے ہیں کہہ لوگ ہمتی سبھاؤ کے ہوتے ہیں اور یہ یہاں پر ایک گیان ریکھا ایسے لوگ اپنا تو کام کرتے ہیں دوسرے کے بیو سائے میں بھی یہ بڑے لوگ سہیوں کرتے ہیں مارک درسن کا کام کرتے ہیں اور اسی کے ساتھ ایک فیٹ لائن ہونا ضروری ہے کیتو کے ماؤنٹ سے نکلی فیٹ لائن زیون میں ایسا انسان اپنے دم پر اٹھتا ہے اپنی محنت کے دم پر اپنے پریاس کے دم پر اور یہ کچھ آئیوں کچھ ہوتا ہے اور اچائیوں کو ایسے چھ ہوتا ہے کہ زیون میں وہ نیم فیم تو کماتا ہے اور زیون میں نام کیسے کماتا ہے اور دیکھیں تو یہ سن کی جو فنگر ہے یہ بڑی ہو اور اس کو پر ایک بڑی سی سورج ریکھا اور یہ سورج ریکھا اسٹیٹس کو درس آتی ہے اور یہاں پر ایک بڑے ادھوک پتی کے ہاتھوں میں دیکھیں تو ایک بڑی سی فیس سائن یہاں پہ بینے گیا ایسی اگوٹھی کے پہلے پور بٹھ سے نیچے کی طرف اتنی بڑی فنگر ہوتی ہے اور جتنی پتلی فنگر ہوگی جتنی پتلی فیس کی سائن ہوگی اس میں اتنی قوالٹی ہوگی اتنے پیسے کمانے کی طاقت رکھتی ہے اتنا نیم فیم پانے کی طاقت رکھتی ہے اور یہ فیٹ لائن کہ اوپر کروس نہ ہو ایسے کروس نہ ہو اگر ایسے کروس ہوتا ہے جو ان میں کسی بھی کام کو کرتے ہیں کسی بیجنس کو کرتے ہیں بیعبار کو کرتے ہیں تو ان میں بار بار لوگ سانے کا سنکیت دکھاتا ہے کیریئر میں بیو سائے کو گرنے کا سنکیت دکھاتا ہے اگر آپ کے ہاتھ میں ایسی جو ابھی ہم نے فیس سائن بتائی ہے ایسے ہیں تو جیون میں او دو پتی بڑھنا نہیں چیتا ہے ایسے لوگ بنتے ہیں تو دوستوں یہ رہی آج کے ہماری ویڈیو پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں آپ سب کا پورا ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت دنبا